اسلام علیکم دوستو وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب کی طرف سے رمضان میں ایک بڑے رلیف کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب ہر خاندان کو آٹے کا توڑا دیا جائے گا ایک توڑا نہیں دو توڑے نہیں بلکہ تین توڑے دیے جائیں گے یعنی کہ پورے رمضان میں آپ کو تین توڑے دیے جائیں گے پہلا آٹے کا دس کلو کا توڑا آپ کو ملے گا دس دن کے بعد آپ کو دوسرا توڑا دیا جائے گا پھر دس دن کے بعد آپ کو تیسرا توڑا دیا جائے گا اب کون سے لوگ اس کے لیے اہل ہوں گے کون سے لوگوں کو آٹا دیا جائے گا آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ اہل ہیں یا نہیں اہل ہے اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو آٹا کہاں سے ملے گا آپ کو کہاں جانا پڑے گا آپ کہیں سے آٹا لینے کے لیے جائیں گے یا آپ کو گھر میں آٹا دے کے جائیں گے ساری چیزیں بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو اون کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کورڈ ہے جو گورمنٹ آف پاکستان نے ایشو کیا ہے اس کورڈ پر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کرنا ہے تو آپ کو اسی میسیج کا رپلائی آئے گا جس سے آپ کو بتا دیا جائے گا آپ اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں اور کون سے لوگ اہل ہوں گے جن کی سیلری جن کی انکم ایک منت میں ساٹھ ہزار سے کم ہے جو لوگ ساٹھ ہزار سے کم منتلی انکم کرتے ہیں وہ لوگ اس پروگرام کے اہل ہوں گے جس کا اعلان کیا گیا ہے آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے اپنے ارجسٹر نمبر سے جس نمبر پہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ پہ جو نمبر ارجسٹر ہے اسی نمبر سے آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے یہ جو کورڈ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کورڈ پہ آپ نے میسیج کرنا ہے اپنے آئی ڈی کارڈ نمبر کو کورڈ سنکے آپ نے فڑا فڑ بھاگ نہیں جانا اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر آپ اہل ہیں نہ ہی اہل تو آٹا لینے کے لیے آپ کو کہاں جانے پڑے گا ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کوڈ ہے جو 8070 ہے سکرین پر منشن بھی کر رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اپنے موبائل فون سے اپنے میسیج کو اوپن کر لینا ہے کوڈ کو آپ نے لکھ لینا ہے 8070 نیچے آپ نے ٹیکسٹ میسیج میں جہاں پر رائٹ میسیج کا اپشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے موبائل بیلنس میں سم میں 15 سے 20 روپے کا بیلنس ہونا ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا میسیج پیکچ لگا ہوتا ہے وہ میسیج کرتے ہیں ان کا میسیج سینڈ نہیں ہوتا تو وہ بعد میں کہتے ہیں ہمیں ریپلائی نہیں آیا شاید ہم اہل نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کے موبائل میں 15 سے 20 روپے کا بیلنس ہونا ضروری ہے بیلنس ہوگا تو آپ کا میسیج فوری طور پر سینڈ ہو جائے گا اور دوسری چیز ایک اور آپ نے پریشانی ہونا کہ آپ کو ریپلائی نہیں آیا ہو سکتا ہے آپ کو اسی ٹائم ریپلائی آجے ہو سکتا ہے آپ کو ایک گھنٹے کے بعد ریپلائی آئے ہو سکتا ہے آپ کو تین گھنٹے کے بعد ریپلائی آئے اور ہو سکتا ہے آپ کو دو دن کے بعد ریپلائی آئے اس کی کیا ریزن ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں سرور کا لنک کے اوپر بہت زیادہ ٹریفک ہے سرور کا لنک ڈون ہے ہو سکتا ہے آپ کو اسی ٹائم بھی ایس ایم ایس آ سکتا ہے ریپلائی والا ہو سکتا ہے دو دن کے بعد بھی آ سکتا ہے جب آپ کو ریپلائی والا ایس ایم ایس آ جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو آٹا کہاں سے ملے گا اس کے لیے دو سو ہے دو سو یا دو سار اس سے زائد جو پوائنٹس بنائیں گے ہیں یہ سکرین پر میں منشن کر دیتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں تو پاکستان میں جیسے کہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ مختلف مقامات پر ٹرک کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ آٹا فروخت کر رہے ہوتے تھے آپ وہاں سے آٹا بائے کرنے کے لیے جاتے تھے لائنوں میں لگے اب وہی ٹرک آپ کو فری میں آٹا دیں گے آپ نے کرنا کیا ہے وہاں پہ جانا ہے آپ کو جو میسیج کا ریپلائی آیا ہوگا وہ ریپلائی آپ نے وہاں پہ دکھانا ہے اور آپ کو ایک ٹوڑا دے دیا جائے گا دس دن کے بعد آپ دوبارہ جائیں گے آپ کو دوسرا ٹوڑا مل جائے گا پھر دس دن کے بعد دوبارہ جائیں گے تو آپ کو تیسرا ٹوڑا مل جائے گا اسی طرح مختلف اور پوائنٹس بھی ہوں گے تو مختلف جو یوٹیلٹی سٹور ہے وہاں پہ بھی رکھوائے جائیں گے آٹے کے ٹوڑے اور مختلف مقامات پوائنٹس بھی بنائے جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹرک والوں کے پاس ہی جانا ہے آپ اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں جو یوٹیلٹی سٹور ہے وہاں پہ آپ پتہ کر سکتے ہیں اور جو مختلف کیمٹ لگے ہوں گے پوائنٹ لگے ہوں گے وہاں سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں تو ایس ایم ایس ابھی کر دیں کوڈ میں نے منشن کر دیا ہے میسیج کریں آپ کے موبائل میں بیرنس ہونا چاہیے آپ نے اپنے رجسٹر نمبر سے ایس ایم ایس کرنا ہے کسی اور کے نمبر سے کر دیں گے جو آپ کے ایڈی کارڈ پر رجسٹر نہیں ہے تو وہاں پہ ان کا ڈیٹا شو ہوگا آپ کا ڈیٹا شو نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے سو آئی ہوتکہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں